اسلام علیکم بچو کیسے آپ لوگ ٹھیک ہو سٹوٹ میں امید کرتا ہوں لوگ جہاں بھی ہوں گے خوش ہوں گے اور انجوائے کر رہے ہوں گے بچو آج کی ویڈیو ہماری بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے اگر میری ویڈیو اچھی لگے تو اس کو فرینڈز کے ساتھ شیئر بھی کر دیجئے گا اس کو لائک بھی کر دیجئے گا اور میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا بچو تاکہ اس طرح کی ساری اپ ڈیٹس آپ کو ملتی رہیں سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں بچو آپ کا جو پہلا قویسن ہوتا ہے وہ ام سی کیوز کے اوپر بیس کرتا ہے تو سب سے پہلے جو ایکسرسائز کے ام سی کیوز ہوتے ہیں ان کو آپ نے اچھے سے پرپیئر کر لینا ہے نمبر ڈو بچو کچھ سبجیکٹس ایسے ہوتے ہیں جن کے ام سی کیوز جو ہے وہ ایکسرسائز کے نہیں ہوتے تو وہ لوگ بھی گھب رہے نہیں ان کا بیسٹ سلیشن یہ ہوتا ہے کہ آپ لوگوں نے پاسٹ فائف یئرز کے جتنے بھی ام سی کیوز ہوں بچو آپ لوگ وہ کر لیا کرو آپ کا جو پیپر ہوگا وہ انشاءاللہ سال ہو جائے گا ام سی کیوز کی ٹینشن نہیں ہوگی دوسرے نمبر پہ آپ لوگ کے بچو شارٹ پیسنز ہوتے ہیں جو میکٹر کے سٹورنٹس ہوتے ہیں وہ سب سے پہلے شارٹ پیسنز میں جو ڈیفینیشنز ہوتی ہیں ان کو تیار کیا کرو جب وہ تیار ہو جائیں پھر آپ لوگ ایکسرسائز کے جو شارٹ ہوتے ہیں وہ تیار کیا کرو جو انٹر کے سٹورنٹس ہیں ان کے چون کے شارٹ پیسنز زیادہ تر جو ہے وہ کانسیپٹ بیس ہوتے ہیں تو وہ لوگ سب سے پہلے جو ایکسرسائز کے شارٹ پیسنز ہیں وہ تیار کیا کریں اس کے بعد جو اندر کانسیپچل پیسنز ہوتے ہیں اور ڈیفینیشنز ہوتی ہیں ان کو تیار کیا کریں یہ سبجیکٹ تو سبجیکٹ ذرا ویری بھی کرتا ہے تو جیسے آپ کو ٹیچرز کے ہیں اس کے ایکارڈنگ اندر سے پھر کوئسنز تیار کیا کرو اس کے علاوہ لازمی نہیں ہے کہ شارٹ کوئسنز جو ہے وہ آپ لوگ پورے کمپلیٹ تیار کرو کہ جی ہم نے پوری بک یہ کرنے ہیں نہیں آپ لوگ کی جو سکیم ہے بچو آپ نے اس سکیم کے ایکارڈنگ دیکھنا ہے کہ ہم کون کون سے چپٹرز ہیں جن کو چھوڑ کے بھی اپنے وہ شارٹ کوئسنز کے پورشن کمپلیٹ کر سکتے ہیں تو آپ ایک اپشن تو یہ ہے کہ آپ ایسے کر سکتے ہو دوسرا اپشن یہ بھی ہوتا ہے بچو کہ آپ لوگ ہر چپٹر کے جو ہے وہ موسٹ امپورٹنٹ شارٹ کوئسنز تیار کر لو تو جو باقی شارٹ کوئسن اگر کوئی آ بھی گیا تو وہ آپ کی اس ٹویس کے اندر چلا جائے گا پھر بھی آپ کے شارٹ کوئسنز کمپلیٹ ہو جائیں گے اب ہم آتے ہیں تیسری چیز پہ بچو تیسرے نمبر پہ آپ لوگ کے پاس جو ہے وہ آتے ہیں یاد رہے جو ایوریس ٹوڈنٹس ہے یا جو ویک سٹوڈنٹ ہے اور وہ چاہتا ہے کہ بس ذرا اچھے مارکس آ جائیں بچو اس کو لونگ قیسنز تیار کرنے کی بلکل ضرورت نہیں ہے ہاں بٹ کچھ سبجیکٹس ایسے ہیں جیسے آئیکوم کے کچھ سبجیکٹس ایسے ہوتے ہیں جس میں زیادہ پورشن جو ہے وہ لونگ قیسنز کا ہوتا ہے تو وہ بچے لونگ قیسنز تیار کریں اور وہاں جو موسٹ ایمپورٹنٹ میریکلز ہوں وہ لوگ جسٹ وہ تیار کر لیں جو باقی لوگ ہیں ان لوگ کو لونگ قیسن تیار کرنے کی ضرورت نہیں ہے بٹ اگر ایک بچہ ہے جو کہتا ہے نہیں یار میں لونگ بھی تیار کروں گا تو لیکن میں سیلیکٹیو کروں گا تو وہ بھی ٹھیک ہے جی ہر چپٹر میں سے آپ لوگوں نے سب سے پہلے جب لونگ تیار کرنے ہیں تو ہر چپٹر کے جو دو یا تین موسٹ ایمپورٹنٹ لونگ ہوتے ہیں اس سے زیادہ نہیں ہوتے آپ نے جسٹ وہ پہلے تیار کر لینے ہیں اگر تو آپ بہت ایکسٹرا آرڈینری سٹوڈنٹ ہو تو آپ نے اور لونگ تیار کرنے ہیں جتنے بھی ایکسٹیکٹڈ لونگ ہوں آپ نے تیار کر لینے ہیں اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کے ایٹی پرسنٹ یا ایٹی فائی پرسنٹ تک مارکس آ جائیں تو پھر جو آپ لوگ شورٹ قیسن تیار کر چکے ہو ایم سی کیوز تیار کر چکے ہو اور بچو ساتھ ساتھ آپ لوگوں نے وہ موسٹ ایمپورٹنٹ لونگ پیسن بھی تیار کر لیے ہیں تو کافی ہیں بٹ اگر آپ چاہتے ہو نہیں جی ہم نے فل مارکس لینے ہیں تو پھر جو ایکسپیکٹڈ آپ کے لونگ پیسنز ہیں وہ سارے آپ کو تیار کرنے ہوں گے تو بچو اگر آپ ایسے کرو گے تو آئی ہوپس ہو کہ انشاءاللہ آپ لوگ کے مارکس پورے آئیں گے میں امید کرتا ہوں بچو یہ ویڈیو آپ لوگ کے ہیٹ فل ہوگی دعاوں میں یاد رکھیے گا تھانکس و مچ اللہ حافظ